یہ ڈیڑھ مہینے پہلے بلتان سے خبر چلی یہ ٹی وی میں خبر آئی اوکاڑے کے علاقے میں دو دل پہلے بچی کا جہیز بھیج دیا گیا دو دل کے بعد برات آنی تھی کھانا پکرا ہے ٹیٹ لگا ہوا ہے سوفے سٹ لگے ہوئے ہیں کرسییں میز لگی ہوئی ہیں دو بج گئے برات کوئی نہیں آئی لڑکی لال جوڑا پہل کے بیٹھ گئی لڑکی کے بھائی سویج جوڑے پہل کے بیٹھ گئے لڑکی کباب پک بان کے بیٹھ گیا نکاح خانکار کا ریجسٹر لے کے مولی صاحب آ گیا دو بج گئے لڑکی والوں نے فون کیا کہاں رہ گئے کیوں نہیں آئے کہنے لگے اپنی بچی کی شادی کئی اور کر دے تو تُنہیں ہمیں جہیز بھیا وہ جہیز ہمیں پسند نہیں آیا اس لیے ہم تیری بچی کی برات لے کے نہیں آتے مجھے ایمال داری سے بتاؤ لوگ کفل میں روتے ہیں وہ لال جوڑے میں بیٹھ کے روئی ہوگی خدا پاک کی قسم مجھے ایمال داری سے بدلاؤ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں کبلی والے کے سینے پہ کیا گزری ہوگی کس میں واقوم نے کہہ دیا جہیز سے گھر ملتے ہیں کس نے کہہ دیا رشتہ دار یا کپڑے سے نبتی ہیں یا روٹی سے نبتی ہیں سونے چاندی سے نبتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے شاد یا تو محبوبِ خدا کی مبارک زندگی سے نبتی ہیں خودی معمولت بیا محبوبِ کبریا جنابِ مدری قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جبرشتہ علی رضی اللہ تعالی عنو لے کر آئے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ مبارک میں تشریف لے گئے مہار علی کھڑے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو آپ نے مجھے بچپن سے اب تک دیکھا ہے میرا ظاہر باطن آپ کے سامنے ہے نامت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے کردار میں تیرے اخلاق میں تیرے چہرے پہ کبھی کوئی نہیں لیکن بیٹیوں کا حق ہے میں بیٹی سے بھی پوچھ کیا ہوں وہ تیرے سے شادی کرنے میں راضی کے نہیں جتنے میرے سمیت یا بیٹھو مجھے امانداری سے بتاؤ کتنی بچیاں بیائی ہیں کبھی پوچھا کہ تیرا رشتہ میں چاچے کے کر رہا ہوں تیرا رشتہ میں تائے پھپی مامے کے کر رہا ہوں بتا تو اس گھر کے اندر جانا چاہتی ہے کہ نہیں اور میرا بابو وہ تو خموش بیل ہے وہ تو مردہ جانور ہے اس کھنٹے سے کھول کے جس کھنٹے کے ساتھ بان دے اس نے خوشیاں تھوڑی دیکھنی ہے اپنے باپ کی پگ دیکھنی ہے اپنے باپ کی داڑی دیکھنی ہے اپنے باپ کی عزت دیکھ کر اپنی زندگی کی ساری خوشیاں قربان کر دینی ہے جاؤ جو بچیاں تم نے اپنی مردی سے بیائی ان سے پوچھ کے دیکھو کیا حال ہے جب وہ سر بیچے کر کے رونا شروع کر دے تو کہ سوچ لینا کہ ہم نے علکے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں سوچا کوئی نہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ نزی اللہ تعالی آنا کے پاس جا کے بیٹھ گئے اے فاطمہ علی کھڑا ہے تیرا رشتہ لے کر ہاں کرو یا نہ ماں شرمی لی تھی رونے لگ گئی فاطمہ بولتی کیوں نہیں کہ نیک بچیاں باپوں کے سامنے سر نہیں اٹھاتی قبلی والے اگر میرے پسند ظاہر کر دی تو قیامت کی صبح تک کئی بیٹیاں کئی میری بہنیں میری باپ کی حجت بنا کے باپ کے سامنے اڑکار کر دیا کرے گی باپ کی عزت کا جنازہ چل نکل جائے گا ابباجان میں منع تو نہیں کرتی لیکن اببہ اگر تو راضی تو میں راضی اللہ اکبر جبرائیل علیہ السلام آگئے قبلی والے فاطمہ سے کہہ دے اس رشتے پر عرصو والا خدا راضی علی جاؤ شادی کی تیاری کرو سیدن علی رضی اللہ تعالی انہوں شادی کی تیاری کر رہے ہیں کس کے ساتھ شادی کی بیسے کوئی نہیں گائے کوئی نہیں زیبی دارہ کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں مکار کوئی نہیں اس آدمی کے ساتھ شادی کی جس کے پاس حق مہر دینے کو بھی پیسے کوئی نہیں ادھر عثمان غلی رضی اللہ تعالی انہوں تشریف لے آئے حضرت علی کے پاس علی تیری شادی ہے فکر کوئی نہیں کرنی تیرا بھائی عثمان موجود ہے ادھر ابو بکر نبی کے دروازے پر آگئے قبلی والے ہر جگہ ابو بکر کو یاد رکھا بیٹی کی شادی فاطمہ کی شادی کرتے ہوئے ابو بکر کو کیوں بھول گئے پیغمبر کیا تیری بیٹی میری بیٹی نہیں ادھر علی کی شادی پر خرچہ اسمال کر رہا ہے ادھر فاطمہ کی شادی پر خرچہ ابو بکر کر رہا ہے غالبا دو محرم الحرام کا دل دو محرم الحرام کی تاریخ جمعیرات کا دل زہر کی نماز کے بعد ممبر پر آکے بیٹھ گئے اینا علی کا آیا علی جی آ رسول اللہ میرے سامنے آکے بیٹھ جا ابو بکر عمر لبائی کا یا رسول اللہ اللہ اکبر یقین جانو جیسے ستاروں میں چاند نظر آتا ہے ایسے محبوب خدا کے یاروں میں یہ چار نظر آتے ہیں ان چار میں کولیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی جناب علی خدا بھلا کریں اس مرد قلندر کا جسے قاضی وزر رحمت اللہ علی کہتے ہیں خدا بھلا کریں اس ماں کے گبرو جوال کا جسے حضرت جیل بھی رحمت اللہ علی کہتے ہیں یہ دونوں یاروں نے مل کر اس تمہارے چکوال میں نہیں پوری دلیا کے اندر ایسی خلفہ راشدیل کی عظمت کی میند کی آج گھر گھر کے اندر ہر چھت کے اوپر جھڑنا بلند کر دیا آج جب جھڑنا میرے عزیزو ہوا کے جھوکے سے لہراتا ہے رب اکبر کی قسم ہے قاضی مدر کی قبر پر خدا نور کی بارش مرچاتا ہے اللہ اکبر زدہ زدہ حق چاریہ جس بچے سے پوچھ لو جس سوال سے پوچھ لو جس بوڑے سے پوچھ لو اور جس عورت سے پوچھ لو اسے اپنے دا دے کا نہ پتہ نہیں لیکن جھڑا دے کے کہے گی یہ جھڑا قاضی مذر کا ہے